اسلام علیکم دال کچوری ہم بنا رہے ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ گھر میں ایزی بن جاتی ہے تو ڈیر کپ ہم نے لے لیا ہے میدہ اب جو آٹا فائن آٹا جو بھی لے سکتے ہیں اس میں دو ٹیبلی سپون بھرگر میں نے گھی کے ڈال دی ہیں گھی شامل کریں گے آئل بلکل نہیں ڈالیں گے تو اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نیم گرم پانی سے نورمل جیسے ہمارا آٹا ہوتا ہے روٹی کا اس طرح سے گند لیں گے گند کے بعد اس کو تھوڑا دیر ریسٹ دیں گے اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ہم زیادہ ایک گھنٹے کا ریسٹ دیں گے آٹا گندے میں اتنے ترکاری بنائیں گے ترکاری بنانے کے بعد تھوڑا سا پیڑے بنا کر رکھیں گے جو اس کو ریسٹ دیں گے تو بہت اچھی پوری آپ کی بن جائیں گے تھوڑا سا اوئل لیے آئے پیاز لیے تھوڑی سی اور زیرہ ڈال کر اس کے اندر ہلکا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے کلون جی کلون جی تو اس کی جان ہے کینکہ کلون جی پتر یہ ترکاری بنی نہیں سکتی اور کوشکور ذائقہ اتنا مسکہ آتا ہے اس سے ہرکلنشن کا پیس ڈال دیا ہم نے اور اب شامل کر دیں گے اس کے اندر ہلڈی ہلڈی ہمیں ڈالیں کہ اس کا کلر جو ہے ییلو ہو جائے کینکہ اس کا کلر سپیس ییلو ہوتا ہے آپ نے تو فوڈ کلر پرس تمام دکا سکتے ہیں ہلکا سای ڈاکٹر کرنے کے لیے دنیا پوڑے ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون آدھا کلو آلو ہیں آدھا کلو آلو کے حساب سے یہ سب مسالی میں ڈال رہی ہوں بند ٹی سپون میں نے لے لیے کتی برشک اور لے جا ہے چکن پوڑر ہاپ ٹی سپون اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں آدھا کلو آلو تھے جو میں نے اُبال لیا گھر میں یہی موجود تھے اس لئے ہم اتنی ہی بنا رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم دا کوئی باہر بھی نہیں جا رہا تھا بارش بھی ہو رہی تھی تو اس کو ہاتھ سے توڑ لیں گے اس طرح موٹے موٹا سا اور اس پر اندر شامل کر دیں گے اس میں چائنی سولٹ اور آپ چکن پوڑر ڈالیں گے تو اس کا پلیبر ہی بزار کی جیسا آئے گا آپ کو رہے گئی نہیں آپ نے زندگی بنا یہ بہت ہی مصدر اپنے بڑھاتا بہت لوگ یہ ضرور یوز کرتے ہیں تو بس اس کو اندر ہم شامل کر دیں گے ہلکی سی بنائے کے بعد پانی پانی اتنا ڈالیں گے کہ تھوڑی دیر یہ پکے پکنے کے بعد اتنا ٹھک ہو جائے جسے کی پوری کی ترکاری آگی ہے ہمارے پاس آلو کی جو ہوتی ہے بہت زیادہ تھک کے اچھے نہیں لگے گی اور بہت زیادہ پتلی کی نہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ لیں جو اس پر تھکنیس آئے گی وہ اسی آلو سے آ جائے گی ورنہ بہت سے لوگ دال بھی شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر یا بھی چنیں پیس کر ڈال دیتے ہیں اس سے اس کے اندر تھکنیس آتی ہے مگر یہ تھکنیس اسی سے آ جائے گی یہ آلو کو اچھا سا میش کر لیں تھوڑا سا کچھ آلو کھڑے ہوں گے کچھ باریک باریک ہوں گے اور کچھ اس میں پیسے میں ہوں گے تو اس پر جو گریبی ہوگی اس کی بہت منسے گی بنے گی یہ دیکھیں ہم برسات کے بعد کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے یہ تین بج رہے ہیں تین بجی کا ٹائن ہے سبج دس قسم کے موسم ہو رہا اور ہم اس کو کھائیں گے ٹیریس پر ہی گھٹ کر رہا ہے تو یہ میرے پاس تھا اچھا جو پوری کا ہوتا ہے پوری والے ہی آئیوہ ہمارے پاس اچھا تھا تو یہ میں نے بچا کے فریج میں رکھ دیا تھا آج یہ ہمارے کام آگیا اس طرح سے ورنہ آپ سرکے میں پیاز ڈال کر اور تھوڑی در کے لئے رکھ دیں وہ پیاز کی اس میں بہت منسے گی لگتی ہے اب ہم نے ڈال تھی ڈال کے اندر ادھرک لیسن میٹ اور نمک ڈال کر اس کو گلانے کے لئے رکھ دیا سخت سخت گلائیں گے جسے اس کا پانی بلکل خوش کر لیں گے پانی خوشک ہونا بہت ضروری ہے منہ آپ کی کچوری کے جو آٹا ہے وہ ڈوہے خراب ہو جائے گا اب ہم نے اس کو پیس لیا ہے پیسنے کے بعد بس اب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ آٹے کو ریسٹ مل گیا اور آپ پیڑے بنا لیں گے آپ چھوٹی بڑی سائز میں منا سکتے ہیں بزار میں تو بہت چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں مگر آپ کھر میں جب بنا رہے ہوں تو بڑی بنا لیں ہی کھائی جائے گی کیونکہ جو تین یا چار کھائیں گے وہ دو ہی کھا کر پیڑ بھجائے گا ان کا تو بس اس طرح سے نورمل طریقے سے آپ اس کو بڑھ لیں اور اس کو فنیچنگ دیکھ کر پیڑے بنا کر رکھ دیں اتنے تھوڑا سا ریسٹ ان کو ملے گا جو سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا پیڑے اس کو لیں گے اور آئل لگا دیا ہے میں نے ہلکا ہلکا سا اور جو پیڑے ہم سب سے پہلے بنا کر رکھا ہے اس پیڑے کو ہم اٹھائیں گے اور بیلنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس طرح سے دوسرے پیڑوں کو بھی ریسٹ ملے گا آپ چاہے تو ہاتھ سے بیل لیں اگر آپ کو ٹریک ہے ہاتھ سے ورنہ آپ بیلنسے ہلکے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور دونوں طرح سے صحیح رہے گی اور پھولتی بھی دونوں طرح سے ہے اس طرح سے آپ فنگر سے کر لیں یا پھر ہاتھ سے کر لیں بیلنسے کر لیں جو آپ کو اچھا لگے جس میں آپ کو زیادہ سہولت ملے کیونکہ یہ سوفٹ آٹا ویسے بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے بنتا ہے وہ تو ہاتھ کی فنگر سے اتنی جلدی جلدی بنا لیتے ہیں بزار والے ٹھیلے والے ہم تاریر کو جب بھی جاتے تھے اب تو میں نہیں جا پاتی ہوں کیونکہ لکی بن کا زیادہ ہمارا کام ہو جاتا ہے تو پہلے میں لازمی یہ کھاتی تھی ایک ٹھیلے والا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جس کی بہت ہی مزے کی لگتی تھا ہم نے بہت سالوں تک وہ کھائی اور میں نے ٹھیلے والوں سے بہت سادہ ٹرک بھی لی اس کی کہ کس طرح سے بنتی ہے انہوں نے مجھے ٹپس بھی بتائیں کہ یہ یہ کریں گی آپ تو آپ کی بہت اچھی بنے گی اور اسی طرح مجھے کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے یہ چیزیں آ بھی گئیں ہیں بہت اچھی زبردہ سوفٹ بھی اتنی ہی بنتی ہے اور پھولی بھی بھی دیکھیں پھولنا شروع ہو چکی ہے اسی طرح جیسے کہ بزار والوں کی ہوتی ہے کلر آپ تھوڑا سا اچھا سا گولڈن کر لیں کیونکہ اس پہ گولڈن کلر اچھا لگتا ہے گھر والوں کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی اس کو کھا کر کیونکہ بلکل بزار والی ہے اس وقت ہم بہار بھی نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہمارے کراچک روڈ تو ماشاء اللہ ویسے بھی اتن زیادہ ہے خراب ہو چکے ہیں کہ گاڑی چلانا عام روٹین میں مشکل لگتا ہے بچوں کو گلیوں میں اتنا ٹوٹھوٹ ہوا ہے بس اسی طرح میں سب بنا لوں گی اور یہ ہو جائے گا ہمارا لانچ کیونکہ اس سے ماشاء اللہ سے ہم دو کھائیں گے تو دو سے ہی پیٹ بھڑ جائے گا سب کا یہ زبردہ سی ہماری دال کچوری دیکھیں تیار ہو چکی ہے اور بلکل دیکھیں آپ لگ رہا ہے نا بزار والی تو آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں جب تک موزم اچھا ہے انجوائی کریں ایسی چیزیں بنا کر ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی بہترین ریسیپک کے ساتھ